بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل دوستو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں ہوں چکن کی بہتی مزیدار ریسی پی تو یہ بنانے میں بھی بہتی آسان ہے اور اس کا گریبی مسالہ اتنا مزیدار بنتا کہ آپ اس کو ایک دفعہ بنائیں گے تو بار بار ٹائی کریں گے سارے اس کی ریسی پی آپ سے ضرور پوچھیں گے چلیے اس کو بنانا شروع کرتے ہیں تو یہاں پر سب سے پہلے ٹو ٹیبل سپون آئل کے ایڈ کر لیں گے اس میں دو میڈیم سائز کے پیاز ان کو رفلی کاٹ لیں وہ ایڈ کر لیں گے ایک میڈیم سائز کا ٹماٹو اس کو بھی رفلی کاٹ لیں یہ ایڈ کر کے اس کو فرائی کرنا شروع کریں گے تو آج کی ریسی پی ان لوگوں کے لیے جو کچن میں زیادہ ٹائم نہیں گزارنا چاہتے جو بلکل کام کیے بغیر بہتی مزیدار کھانا کھانا چاہتے تو اس ریسی پی کو اینڈ تک دیکھ لیں آپ کا کام بہت آسان ہو جائے گا تو یہاں پر دس ادر میں نے کاجو ایڈ کی ہیں اگر آپ پاس کاجو نہیں ہے تو آپ بادام بھی ایڈ کر سکتے ہیں اگر بادام نہیں ہے تو آپ سکپ کر دیں لیکن اگر آپ نے کوئی سپیشل کھانا تو ان کو ایڈ کر لیجیے گا یہاں پر اس کو دو سے تین میند تک اسی طرح فری کر دیں گے ساری چیزوں کو تو زیادہ اس کو اوبر کوک نہیں کریں گے تو یہاں پر ہم نے اس کو فرائی کر لیا اور اس کو نکال کر اس کو تھنڈا کر لیں گے تو یہاں پر پیاس ٹماتر اور کاجو کا جو ہم نے فرائی کیا تھا اس کے مکسی میں ایڈ کر لیں گے اور اس میں ایڈ کریں گے چھے سے ساتھ سبز میرچ تو اس کے ساتھ اگر پانی ایڈ کرنا پڑے تو ٹو ٹیبل سپون پانی ایڈ کر کے اس کا اچھا سا پیسٹ بنا لیں گے تو اسی طرح اگر آپ کی گھر میں دابر پارٹی فنکشن ہو تو آپ اسی طرح اس پیسٹ کو بنا کر رکھ لیں اور آپ کی ریسیپی پندرہ منٹ میں بہت ہی آسانی سے بن جائے گی تو دیکھیں اسی طرح اس کا پیسٹ بنا لیں گے تو یہاں پر وہ ہی اوئل استعمال کریں گے ٹماتر پیاز والا اسی میں چھیکن کو ایڈ کریں گے چھیکن یہاں پہ میں نے ایک کلو لیا ہے آپ اس میں بونلس یا ویڈ بونس دونوں استعمال کر سکتے ہیں تو اس چھیکن سے ہماری ریسیپی بہت ہی مزیدار بننے والے ہیں یہاں پہ چھیکن کو تین سے چار منٹ تک فرائی کریں گے اس کے علاوہ کوئی بھی مسائلہ بھی ایڈ نہیں کرنے تو چھیکن کا کلو یہاں پہ چینج ہم نے کر لینا ہے تقریباً تین سے چار منٹ تک اس کو میں نے فرائی کر لیا ہے یہاں پہ ون ٹیبل سپون لہسان تر کا پیسٹ بھر گیا اس کے اندر ایڈ کر لیں گے اور اس کو چھیکن کے ساتھ اسی طرح فرائی کرنا شروع کریں گے تقریباً دو سے تین منٹ تک مزید اس کو کوک کر لیں گے تاکہ اس کا کچھپن بھی ختم ہو جائے سپیل اس کی ختم ہو جائے اور چھیکن مزید اچھی طرح فرائی ہو جائے تو یہاں پہ چھیکن کو ہم نے بہت اچھی طرح فرائی کر لیا ہے اس میں جو ہم نے پیسٹ بنایا تھا وہ سارا ایڈ کر لیں گے ایڈ کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے اور اس میں کچھ مسائلہ ایڈ کریں گے ون ٹی سپون ایڈ کریں گے سفیہ زیرہ اور ٹو ٹی سپون ایڈ کریں گے کٹی ہلال میرچ یہاں پہ میں نے پاڈر ایڈ نہیں کیا ہے کٹی لال میچ ریڈ چلی فلیکس وہ ایڈ کی ہیں ون ٹی سپون نمک ایڈ کر لیں گے آپ اسے حضر پہ زائی کا کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں یہاں بھی صرف یہ تین چیزیں ایڈ کرنی ہیں اور سب سے مزید کی بات یہ ہے کہ یہ ریسپی بہت کم مسائلوں سے بنتی ہے لیکن ٹیسس کا لار جواب ہوتا ہے تو یہاں پہ ان مسائلوں کو دو سے تی میرے تک اسی طرح کوک کر لیں گے یہاں پہ ہاف کپ دہی کا ایڈ کر لیں گے اور ساپ میں ون ٹی سپون کسوری میتھی کا ایڈ کر لیں گے مکس کر کے دو سے تین میرے تک ہائی فلیم پہ کوک کریں گے اور اس کے بعد فلیم کو لو کر کے اس کو ہم کور کر دیں گے دس میرے تک تاکہ چکن ہمارا اچھی طرح ٹینڈر ہو جائے تو یہاں پہ چکن ہمارا ٹینڈر ہو گیا ہے اس میں ون ٹی سپون کوٹی ہوئی کالی میچ میں نے فریشلی اس کو کوٹلی جاتا ایڈ کی اور ہاف ٹی سپون اس میں گرہ مسالہ پاورڈر ایڈ کر دیں گے تو یہ دونوں چیزیں ایڈ کرنے کے بعد مزید اس کو ایک سے دو میرے تک اسی طرح کوک کر لیں گے یہاں پہ فلیم کو لو کر لیں گے فلیم کو آف کر لیں گے اس میں تھری ٹی بل سپون فریش کریم کے ایڈ کر لیں گے اگر آپ کے پاس فریش کریم نہیں ہے تو جو گھر میں دودھ میں ہو تو اس کی ملائیہ آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کو اچھی طرح 2 ٹی بل سپون دو ڈال کے اچھی طرح اس کو بیٹ کر لیں وہ اس کے اندر ایڈ کر لیں تو یہاں پہ فلیم کو آن کرنے کے بعد مزید ایک میرے تک اس کو کوکر لیں گے یہاں پہ ہاف ٹی سپون بھونا کٹا زیرہ ایڈ کر لیں گے اور وان ٹی سپون کسوری میتھی اس کو ہلکا سا ڈرائی روز کر کے اس کو میں نے ہاتھوں کے مدد سے مسل لیا ہے ساتھ میں وان ٹی بل سپون مکھن کا ایڈ کر لیں گے اور اس کو کور کر کے دو مینٹ تک لو فلیم پہ کوکر رہیں گے تاکہ جو ہمارا چکن ہے اور اس کا مسالہ آئل کو ریلیز کر دے تو یہاں پہ آپ سوچ رہے ہوں کہ ہم نے اس کے اندر مکھن بھی آئیڈ کر لیا کریم بھی آئیڈ کر لیا اور جو لوگ کم آئیڈ استعمال کرتے ہیں یا ڈائیڈ پہ ہیں وہ اس کی کریم اور جو مکھن اس کی کونٹیٹی کم کر لیں تاکہ ہماری ریسپی بن جائے تو یہاں پہ دیکھیں گریوی کی ٹھیکنس ماشاءاللہ بہت ہی مکھن کی طرح نرم ملائم اور بہت ہی مزیدار اس کی گریوی بن گئی ہے تو ماشاءاللہ ہمارا بہت ہی مزیدار چکل ملائی ہنڈی میں نے بہت ہی آسانی سے بنا دیئے بہت ہی مزیدار اس کی گریوی آپ اس کو روٹی نان یا پراتھے کے ساتھ کھائیں بہت ہی اس کو پسند کریں گے امید آج کی ریسپی آپ پسند آئیے ملتے ہیں گریوی تو اجازت دیجئے اللہ حافظ